اسلام علیکم بھارتی لڑکے سے عشقر بیٹھی سیما اپنے شوہر کا گھر بیچ کر بھارت روانہ ہو گئی بھارت میں غیر قانونی مقیم ہونے پر پولیس نے گرفتار کر لیا اور انکوائری شروع کر دی بھارتی میڈیا کے مطابق سیما اور اس کے چار بچے بھارتی جیل میں ہے سیما کا شوہر سعودی عربیہ میں نوکری کرتا ہے سیما کا شوہر سندھ کے شہر جیکاپ آباد کا مقیم ہے سیما کے شوہر غلام حیدر نے پاکستان حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے بچے واپس کرائے جائیں سیما نے دو ہزار چودہ میں غلام حیدر سے پسند کی شادی کی تھی میں پاکستان گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو میرا گھر والی کا نام سیما میرا چار بچے ایک بیٹا تین بیٹی انڈیا میں کسی لڑکی سے بات کر کے پپ جی کے حساب سے وہ چلے گئے تھے کسی نے برگل آیا میں پاکستان گورنمنٹ کو پردور اپیل کرتا ہوں میرے بچے میرے حوالے کریں رائس ریسرچ انسٹیوٹ کالا شاکاکو نے چاول کی دو نائی اقسام سونا سوپر باسمتی اور سلطان سوپر باسمتی پیدا کر کے چاول کی دنیا میں انقلاب بھرپا کر کیا بھارت سمیت پوری دنیا پیچھے رہ گئی وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف اور گورنر پنجاب بلیغور رحمان کی رائس ریسرچ انسٹیوٹ کالا شاکاکو مرید کے کے ذرعی سائنس دانوں کو مبارک بات تفصیلات دیکھتے ہیں سپیشل ٹی وی کے نمائندہ شیخ امتیاز احمد کی اس رپورٹ میں انیس سو چھبیس میں چاول کی تحقیق کے لئے قائم ہونے والا رائس ریسرچ انسٹیوٹ کالا شاکاکو مرید کے اب تک چاول کی انتیس اقسام پیدا کر چکا ہے سونا سوپر باسمتی اور سلطان سوپر باسمتی کے موجد رائس ریسرچ انسٹیوٹ کالا شاکاکو مرید کے کے ڈائریکٹر سعید سلطان شاہ نے اپنے دیگر ذرعی سائنس دانوں ڈاکٹر ارشد اور محمد عثمان کے ہمرا قوم کو خوشخبری سناتے بتایا کہ موجودہ حکومت نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے ہر قسم کی سہولت جتنی اس حکومت نے ہمیں فراہم کی ہے پہلے کسی حکومت نے فراہم نہیں کی دن رات کی کوشش سے ہم نے چاول کی دو اقسام سونا سوپر اور سلطان سوپر اجاد کر لی ہے سونا سوپر دس میلی میٹر اور سلطان سوپر دس میلی میٹر سے زائد لمبائی رکھتا ہے جس سے چاول کی دنیا میں انقلاب اس وجہ سے آ گیا ہے کہ اتنا لمبا آلہ کوالٹی اور خوشبو کا چاول بھارت سمیت کسی ملک کے پاس نہیں ہے بھارتی چاول آٹھ میلی میٹر سے زائد لمبا نہیں ہو سکتا انہوں نے بتایا کہ اس چاول کو تحقیق کے ذریعے اتنا آلہ کوالٹی کا بنایا ہے انڈیا کا جو چاول جسے ہم تھا وہ زیادہ آٹھ یا سو آٹھ ایم ایم کا اندہ چاول جو ہے وہ کمرشلی استعمال ہوتا ہے ان کے پاس تو نو ایم ایم کی بھی کوئی ورائٹی نہیں ہے جبکہ الحمدللہ ہمارے پاس کالا شاک حکومے جو منظور شدہ باسمتی قسم جیسے میں نے بتایا سونا باسمتی اور اس کے علاوہ جو ابھی ابھی ایک ورائٹی چلے میں آپ کی ڈسپلوز کر دیتا ہوں کہ سلطان باسمتی کے نام سے آ رہی ہے جو اسی دس ایم ایم کے ساتھ اس کی جو پکائی ہے وہ سفہ دو گناہ مطلب کہہ لیں کہ وہ لمبی ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس تو سٹاک کے اندر ہمارے پاس الحمدللہ اتنا ورائٹیز موجود ہیں میرے سائنٹسٹوں نے ویری ٹیم نے دن رات ایمیننس کر کے جو مارکیٹ کے حوالے سے کہہ لے کہ انڈیا کو الحمدلللہ ہم نے اس جو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے انڈیا کا حماسات کوئی مقابلہ نہیں ہے گرین کوالٹی کے لحاظ سے گرین لیڈ کے لحاظ سے کہ اس کی تیاری میں کوئی خاد استعمال نہیں کرنا پڑے گی اسلامباد میں سی پیک کی مفامتی یاداشت پر دستخط کی ایک دہائی مکمل ہونے پر تقریب وزیراعظم میاں محمد چہباز شریف کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا میرے قائد محمد نواز شریف نے چینی صدر کے ساتھ مل کر پروان چڑھا سی پیک کے تحت ملک میں کئی ترقیاتی منصوبے شروع کی ہے چینی پاکستان کنمک کانمک کلیدور ٹاکستان کنمک کانمک کappر یک بیالتונים Woah پروان چو Malaysia طیب خداد محمد چیزی نiao پر اس Breaking ٹاکستان الكی واصلا講 عشب پاکستان کنمک که به آن کا جگہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیانات سے پاکستان پرشارل کا محکم دیے پاکستانی عوام نے مکمل طور پر متفق ہونے کا اظہار کیا اور پاک فوج کے ساتھ ہماتن کھڑے رہنے کا عظم کیا عوام نے نو مئی کی شرپسندی کے واقعات میں ملوث کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی پرزور حمایت کی عوام کا کہنا تھا کہ فوج حفاظت کرتی ہے اس کے خلاف نہ بات ہو سکتی ہے نہ کرنی چاہیے شرپسندوں نے ملک کا نقصان کیا ہے فوج ایسا نہیں کر سکتی اپنے ملک کی ہم نے اینڈ سے اینڈ بجا دی دشمنوں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے چیرمن پی ٹی آئی کو پہلے خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے یہ قومی نقصان ہے پوری دنیا میں بدنامی ہوئی ایسے کرداروں کو عبرتنا سزا دینی چاہیے اور جو حفاظت کرتی ہے اس کے بارے میں تو کوئی خلاف بات نہ ہو سکتی ہے نہ کرنی چاہیے ملک کا نقصان کی عوام نے کچھ تو ایسا نہیں کہا سکتی اپنے ملک کی ہم نے اینڈ سے اینڈ بجا دی دشمنوں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے بیلے خان صاحب کو خود جانگنا چاہیے اپنا گریبان میں قومی نقصان پوری دنیا میں یہ بدنامی ہوئی ہے ہماری اور ایسے کرداروں کو عبرتناک سزا دینی چاہیے پی ٹی آئی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا بہت غلط کیا انہوں نے سیویلین ہیں یہ جو جنہوں نے وہاں انٹرفیر کیا ان کا بھی معصبہ ہونا چاہیے یہ سزا کے لائک ہیں پارٹیس والے جو ہیں انہوں نے پوری عوام کو پریشان کیا ہوا ہے ہماری جو افسروں نے جو بات کری ہے وہ بہت اچھی بات کی ہے مجھے نہیں لگتا کہ عوام جو ہے وہ پوجھ کے خلاف جائے گی اور نہ جاتی ہے عمران خان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جیسے ان لوگوں نے کیا ہے اتنی ہوسٹلیٹی نہیں دکھانی چاہیے تھے یہ کچھ لوگوں کی ساجس کے وجہ سے ہوا ہے میں سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی خلاف سخت یا سخت کروائی کیجئے کوئی نہیں یہ سیاسی جماعتوروں نے کروائی ہے سخت مضمت کرتے ہیں پاک آرمی کے ساتھ ہر وقت کھڑے یہ پوجھ نے نہیں کیا جو اس کی سپورٹ کرتے بھی ہیں میرے خیال میں وہ بھی غلط ہیں صلح صفائی پیار محبت سے اگر ہم رہیں گے تو ہمیں ایک اچھے پاکستانی بن سکتے ہیں جس کی بھی ساجش تھی اس کے خلاف کروائی کیجئے ہمارے ملک کی پاس بہان ہے انہوں نے دائرہ ایسا نہیں کیا اپنے طور پر اپنا ایمیج تو کوئی خراب نہیں کرتا جو بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے وہ سب صحیح کہہ رہے ہیں پاکستانیاریم کا کوئی قصور نہیں ہے سیاسی پارٹی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے قوام کے ساتھ جو کرداری اور ناجازی کیا ہے ان کو سازا ہونی چھے ایسے لوگوں کو تو رہنا نہیں چھے پبلک بھی ہو سکتی ہے سیاسی جماعت بھی ہو سکتی ہے وہ ہی نہیں کر سکتی ہے جو بھی ملوث سے ان کوام کے سامنے لائیں خالستان ٹائگر فورس کے سربراہ ہردیب سنگھ کے قتل پر بھارت میں شدیر مظاہریں بھارتی پنجاب کے شہر امرید سر میں سکھ مظاہرین کا بدنامے زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کے زلحی ایڈکوارٹرز کے باہر بڑا مظاہرہ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ کینیڈین حکومت ہردیب سنگھ کے قاتلوں کو جلدہ جلد گرفتار کریں پاک بحریہ کے چار افسران کی وائس ایڈمیرل کے عہدے پر ترقی ترقی پانے والوں میں وائس ایڈمیرل عبدالسمد عابد حمید راجہ ربنواز اور محمد پیصل عباسی شامل ہیں ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ ترقی پانے والے افسران کمانڈر اینڈ سٹاف تائناتیوں کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور ترقی پانے والے افسران کو عالی ملٹری سرویسز کی اعتراف میں ازازات سے نوازہ جا چکا ہے مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو پاکستانی عوام نے ووٹ دے کر تیسری مرتبہ وزیراعظم بنایا تھا نواز شریف کے دور میں معیشت کو استحقام مل چکا تھا سی پیک کا تحفہ چینی صدر شی جنگ پنگ اور نواز شریف کا ویجن ہے سی پیک منصوبہ شروع ہوتے ہی سازشی اناثر متحرک ہو گئے تھے نالائق شخص چار سال تک پاکستان پر مسلط رہا دو ہزار تیرہ میں پی ٹی آئی نے ملک میں عدم احترکام کی بنیاد رکھی شیخ اپورا میں انجینئر رانہ اجاز احمد کی زیرہ صدارت زلائی ہیڈ کوارٹرز میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو شیخ اپورا کا جائزہ اجلاس جون دو ہزار تیس کے دوران زلہ بھر میں پانچ ہزار دو سو تیہتر امرجنسی کالز میں پانچ ہزار تین افراد کو ریسکیو کیا گیا پنجاب امرجنسی سرویسز ڈیپارٹمنٹ ریسکیو ون ون ٹو ٹو شیخ اپورا کی کار کردگی ہمیشہ کی طرح جون دو ہزار تیس میں بھی جان و مال کے تحفظ کے لیے مثالی رہی ایف آئی اے کا گجرہ والا اور سیال کورٹ پہ پاسپورٹ آفیس کے باہر ایجنٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کریک ڈاؤن کے دوران بیس ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا ایڈیشنل ڈائریکٹر کیسر بشیر مخدوم کے مطابق ایجنٹس سادہ شہریوں سے چالان زمہ کروانے ٹوکن کے فوری اجرہ اور پاسپورٹ کی جلد وصولی کے بہانے ان سے پیسے بٹھوتے ہیں سپیشل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے سپیشل ٹی